اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے پیر تم سے ناراض ہیں یا باقی میں پیر و مرشد ہم سے ناراض ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں مرید کیا کرے اسی تعلق سے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں حضور غوث عاظم پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور فخر العارفین حضرت خواجہ صوفی عبدالحیشا جہانگیری چاڑگامی قدس اللہ حسر رہ العزیز کے کچھ ارشادات و تعلیمات کی ویڈیو تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں لاشت تک اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹبرک آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اپنے چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حضور فخر العارفین قدس اللہ حسر رہ العزیز نے کیا فرمایا کتاب سیرت فخر العارفین صفحہ نمبر 170 اور 171 میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی معزز پیر بھائی یا پھر کوئی اور شخص اگر تم سے کہتا ہے کہ تمہارے پیر تم سے ناراض ہیں تو تم کیا جواب دوگے اس سوال کا جواب جب وہاں پر کسی سے نہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چلو ہم سمجھا دیتے ہیں فرمایا اگر یہ سنو کہ تمہارا پیر تم سے ناراض ہے تو ذرہ برابر بھی خطرہ یعنی ڈر یا پریشانی یا بزبسہ اپنے دل میں نہ لانا اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی خطرہ پیدا ہوا تو مشکل ہو جائے گی کیونکہ اس بزبسے سے فورا ایک پردہ مرید اور پیر کے درمیان پڑ جائے گا تو لہٰذا فورا یہ جواب دینا کہ ہم تو دل و جان سے اپنے پیر پر فیدا ہو چکے ہیں ہمیں پیر کی ناراضی یا رضا مندی سے بھلا کیا کام ہمیں تو اپنی رضا مندی سے کام ہے ہم اپنے پیر سے دل و جان سے خوش اور راضی ہیں اب ہم پر خوش یا ناراض ہونا یہ ان کا فیل ہے ہم ان کے حاکم نہیں ہیں اور ایک گلام بھلا آقا پر کیسے حکومت کر سکتا ہے ہمیں تو بس اپنے فیل کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی عمل اللہ اور اللہ کے رسول اور پیرو مرشد کے خلاف نہ ہو انشاءاللہ اس جواب سے بزبسہ کبھی پیدا نہیں ہوگا فرمایا ارادت مرید کا کام ہے پیر کا نہیں ہم مرید اپنے افعال و حرکات پر گوھر کر سکتا ہے اگر کسی فیل میں پیر کی حکم ادولی معلوم ہو تو نادم و شرمندہ ہو کر فوراں توباؤ استخفار کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی کی اللہ سے دعا مانگے یہ ضروری نہیں کہ پیر کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگے بلکہ یہ سمجھے کہ میرا پیر ہر جگہ موجود ہے خدا نے اسے میرا نگبان مقرر کیا ہے اور غنیت تالبین صفحہ نمبر 665 میں حضرت پیران پیر غوث آزم سیدنا سرکار عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شیخ ناراض ہو جائے تو مرید اس سے کنارہ کش یعنی دوری اختیار نہ کرے بلکہ اپنی حالات کا زائزہ لے اور دیکھے کہیں شیخ کے حق میں اس سے کوئی غستاخی اور بیعتبی تو نہیں ہو گئی ہے یا حق کی ادائیگی میں اس سے کوئی کوتا ہی تو نہیں ہو گئی اگر حقوق اللہ میں کچھ قصور ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے اور دوبارہ اس کا ارادہ نہ کرنے کا اہد کرے پھر اپنے پیر سے معذرت چاہے اس کے سامنے عز و انکساری کا اظہار کرے اور آئندہ شیخ کے حکم کے خلاف نہ ہونے کا اہد کرے پیر کے حکم کی ہمیشہ اطاعت کرے اور اس کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ اور راستہ ذریعہ سبب سمجھے تو پیارے ناظرین معلوم ہوا کہ اگر کسی کی زبانی شیخ کا ناراض ہونا سنے تو اس کو نہ مانے اور اگر شیخ باقی میں ناراض ہے تو پھر اس سے کنارہ کشنا ہو کر توبہ و استغفار کیا جائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسنین ایڈبرک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ